اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر امجد بخاری ناظرین آج ہم سٹرابیری پر بات کریں گے اور جس پھل کے ساتھ بیری لگ جاتا ہے وہ دنیا بھر میں بڑا امپارڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو بہت شوق سے کھائے جاتا ہے اس میں صحت کے حوالے سے بہت ساری ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کو اچھا بناتے ہیں آپ کی جسم میں غضائیت کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں اسی طرح سٹرابیری بھی باہر کا پھل تھا بڑا مہنگا تھا پاکستان میں اچانک پاکستان میں آیا تو ہر طرف سٹرابیری ہوئے اور اب جن جگہوں پر یہ کاش کیا جا رہا ہے پنجاب پورے میں کاش کیا جا رہا ہے تو ہر طرف کھیت سرخ ہو جاتے ہیں اتنی وافر پیداوار ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھیت کو آگ لگی ہو اسی طرح یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سرد علاقوں کا پودا ہے سرد علاقوں میں پھل پائے جاتا ہے تو اس کی کاش کس طرح ممکن ہوئی ہمارے ہاں پنجاب میں اور خاص طور پر جنوب پنجاب میں اگر سٹرابیری یہاں لگایا جا سکتا ہے تو اور بھی بہت سارے پھل ایسے ہیں جیسے کیوی ہے اور بہت سارے پھل ہیں ان کی کاش کو ہم فروغ کیوں نہیں دے پا رہے ان سارے موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے میمانوں کا تعریف کروا دوں میرے پہلے میمان ہیں رانا محمد عباس صاحب آپ اسسسٹن ڈائریکٹر ہیں ہارٹی کلچر مہتمہ ذرات سے ان کے ساتھ دوسرے میمان ہیں ڈاکٹر کاشف رضا صاحب آپ اسسسٹن پروفیسر ہیں ہارٹی کلچر دپارٹمنٹ میں زرہ یونیورسٹری ملتان میں پڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے مثالی کاشکار عابد ملک خاکی صاحب موجود ہیں جو سٹرابیری کی کاش بھی کرتے ہیں اور سٹرابیری کے بالے میں اچھی طرح جانتے ہیں میں رانا صاحب سے بات شروع کروں گا رانا صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود بھی سٹرابیری شوق سے کھاتے ہیں یا لوگوں کو مشوری دیتے رہتے ہیں ایسا پھل اور سامنے آئے دنہا کھائے یہ تو ممکن نہیں ہے کہاں نہ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ ڈیریکٹ بھی کھا سکتے ہیں اگر صحیح پکی ہوئی تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملک شیک کے ساتھ مکس کر کے ملک شیک بڑی اچھی بنتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور خاص اور پہ آج جس طرح لوگ جو ہے وہ ڈائیبیٹک ہیں یا شگر کانشیس ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ پھل بہت زبردست پھل ہے کیونکہ اس میں ایک تو انرجی بہت زیادہ ہے دوسرا اس میں نیوٹینٹس بہت زیادہ ہیں جس میں کیلشیم، مگنیشیم، فاس فورس بہت آئی لیول ہے اس کے لائے زنک کیونکہ یہ بھی ہائی انپوٹ کراپ ہے اس میں جتنا ہم نیوٹیشن زیادہ دیتے ہیں اتنا ہی اچھی پرفارمز آتی ہے پوٹاش کا بہت اچھا سورس ہے اس کو اگر ہم استعمال کریں تو خاص طور پر بلڈ پریشر کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ پوٹاش کا بہت زیادہ رول ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے آچھا، داگ سب یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اس پھل کو ہم جتنا کھا لیں کوئی حرج نہیں یا اس کو بھی اعتدال کے ساتھ کھنا چاہیے اس میں جو مٹھے کا عمل دخل ہے وہ کم ہے مٹھا کم ہوتا ہے بہت زیادہ مٹھا نہیں ہے تو ہم زیادہ کانشیس مٹھے کے والد ہوتے ہیں لیکن اس کو جتنا مزی کھا لیں کوئی حرج نہیں یا دو چار دنیں بس احتیاط ساتھ کھنا چاہیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دو سو سو دھائی سو گرام اتنا اگر آپ ایک وقت میں یا ایک دن میں ایک دن میں ایک دن میں وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوریٹنگ سپیڈ اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی تو اضافی ہو جائیں گے اچھا ترشپن بھی اس میں ہوتا ہے اچھا پھر آپ کو ایسی ڈیٹی کا ایشو اس میں ہو سکتا ہے اس میں مولک صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہم تو چلو شہر میں لوگ احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے کی دیہاد میں تو ہم عام بھی جو ہے وہ پورا بارڈی بھر کے کھاتے ہیں حالانکہ بڑا مٹھا ہوتا ہے باقی بھی چیزیں جو ہے وہ بڑے رج کے کھاتے ہیں تو سٹرابری بھی رج کے کھاتے ہیں یا احتیاط کرتے ہیں سٹرابری تو پہلے تو سب سے پہلے ڈاکٹر عمدد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جنوبی کلچر کو سامنے رکھا ہے اور دیکھیں فروٹ جو ہے ایک تو ہماری باڈی کے لیے نیوٹریشن کا کام کرتا ہے نمبر ایک دوسرا یہ فائبر رائٹ کا کام کرتا ہے راکسہ بہتر سمجھتے ہیں تیسری چیز ہے اس میں لوگ کیلوریز شگر کیا میٹھا کام ہے اس میں یہ ڈائیویٹک پیشنٹ بھی اس کو اچھا اگر اس کا تورشپن ختم کرنا ہے اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ ڈاکٹر عمدد بخاری صاحب دودھ میں ڈالیں اور اس کا ملک شیخ بنائیں ملک شیخ بنائیں اور ہم اس کو سریکی زبانے چاہتے ہیں ملک شیخ بنو اچھا اس میں پھر میٹھا ڈال لیں آپ نے حسب ضرورت تو پھر زائقہ بھی زبردہ سوڑی لیکن میرا سوال وہی ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں سٹرابوری کو احتیاط سے کھاتے ہیں یا رج کے کھاتے ہیں میں کہتا ہوں جتنا زائقہ چکھنے میں ہے وہ کھانے میں نہیں اچھا یعنی آپ دیکھیں اس کی خوشبو دیکھیں آپ دیکھیں فارمسیٹیکل کمپنیز کو دیکھیں اس کی جو فلیور ہے وہ فلیور جو ہے وہ دوائیوں میں ڈالتے ہیں کہ بچہ اس کو شوق سے پھیئے سٹرابوری سٹرابوری فلیور سیرپ یہ وہ کئی شیشیوں کے اوپر اس کی جو خوشبو ہے وہ بڑی کمال ہے نا جی بچے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں بچے کڑوی سے کڑوی اگر کوئی دوائی ہے اگر اس کا فلیور اچھا ہے تو بچہ اس کو آسانی سے پھی جاتا ہے باقی رہے گئے کھانے کی بات جہاں جو دیکھ پکا رہا ہوتا ہے نا وہ چکتا ہے رج کے کبھی کھاتا ہے نہیں وہ یہ یہ ہے کہ ہمارا دل بھر جاتا ہے یہ ہے کہ جو آپ کے مہمان آتے ہیں وہ رج کے کھاتے ہیں بس یہ سخی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے آپ آگئے عباس صاحب آگئے ڈاک صاحب آگئے بس ہمارا دل اتنا بھر جاتا ہے کوئی ہمارے پاس آگا ہے اور اس کو اس کی اس فصل کے لیے بہت زیادہ محنت اور اس کی کیئر کی بڑی ضرورت ہے اچھا پہلے یہ بتائیے آپ کتنے عرصے سے کاش کر رہے ہیں ہماری تو بس میرے خیل میں کوئی چوتھا پانچمہ سال ہے جو اب ہم جا کے اس کے ماہر بنے ہیں سمجھ آگئے یہ کہ یہ منگورہ سوات سے اس کی پنیری آتی ہے یہ ذرا رانس صاحب سے پوچھتا ہے یہ تو سرد علاقے کا پودا تھا اور دیکھیں نا اب دیر میں کافی سری سوات میں اس کو تھنڈا بھی رکھنا پڑتا ہے پانی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سارے سوال ہم آپ سے کریں بنیادی بات یہ ہے یہ تھنڈے علاقے کا پودا تھا یہاں کیسے کاش ہونے لگتے ہیں بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے یہ ہمارا پنجاب کا فارمر ہے بہت مینٹی ہے اور وہ نئے نئے ایڈیاز کو انٹریسٹ کرواتا ہے یہ سوات سے چلا تو پہلے لاہور آیا لاہور یہ جو شرپور کا علاقہ یہاں کاشت ہوا یہاں کاشت ہوئی تو لاہور کی جو سوات کی جو سپلائی آتی ہے وہ اپریل میں آتی ہے کیونکہ موسم واردیر تک تھنڈا رہتا ہے سنو فال ہوتی رہتی ہے اس کے ساتھ جب لاہور آیا تو اس کی ہمارا سپلائی آتی ہے فروری میں ٹھیک ہے تو فروری کے بھی انڈ میں اور مارچ میں مینلی زیادہ آتی ہے لیکن وہی لوگ جو لاہور والے تھے جو اس کو تجربہ لے کے انہوں نے آکے یہاں دریا کے علاقے میں یہاں ٹرائل کر لیا زمین لیسٹ پہ لے کے اس کا نہ صرف یہ ایک امپیکٹ آیا کہ دریا علاقے جو فارغ رہتے تھے کاشت کوئی نہیں ہوتی تھی وہاں زمینوں کے جو ریٹ ہیں لیسٹ کے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے پچاس سے ساٹھ ہزار روپیہ سٹرابیری کی وجہ سے وہاں تو زمین کوئی لیتا نہیں تھا پہلے کوئی لیتا نہیں تھا اب وہ جو اتنے مہندی لوگ تھے ان کے پاس تجربہ تھا انہوں نے یہاں آکے اس کو جو ہے نا کاشت کیا ٹائم لی نومبر میں انہوں نے انٹروڈیوز کریا ہے اس کی پنیری کو یہاں لگایا اور اس کے بعد جو محنت کیا ہے اور اکثر لوگ وہاں دریاء میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے چھپر بنائے ہوتے ہیں اور اسی میں وہ لوگ زیادہ تردیل کرتے ہیں تو انہوں نے اتنی محنت کی کہ اس کو جنوری میں انٹروڈیوز کروا دیا یہاں فروٹ کو سردی کا موسم جو تھا سردی کا موسم کی وجہ سے یہاں وہ ایڈوانٹیج جو ملا کہاں اپریل کہاں فروری اور کہاں جنوری اب یہ ملتان کے ایریا میں لوگوں کو یہ ایڈوانٹیج ملا کہ انہیں سب سے زیادہ مارکیٹ ویلیو مل گی اس کا سٹارٹ اوپننگ جو ہے وہ اس سال آٹھ سو روپے ریٹ کلو سے شروع ہوا اور اس وقت بھی مارکیٹ میں چار سو روپے سے زیادہ ریٹ مل رہا ہے اور اس وقت بلک پروڈکشن میں بھی آ رہی ہے تو یہاں لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا اس کو انہوں نے اون کیا اس کراپ کو اور ماشاء اللہ اچھی ارننگ ہے اور کمرشل کراپ کے لیول پر ڈیل کر رہے ہیں یہ کوئی اندازہ ہے کہ اس وقت کتنے رقمیں بکاشت ہو رہی ہے اس کا پھلاو بڑھ رہی ہے اس کا کوئی چار پانچ ہزار اکڑ ریا کے بیلٹ میں لگا ہوا ہے پھلاو اس کا بڑھ رہی ہے کمرشل کراپ ہے جن لوگوں کو بینیفیٹ نطر آتا ہے وہ لگا رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں لوگ اس کے لیے بعض وقت کوئی موسمی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا بہت دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کو اس میں بڑا اچھا ریٹرن مل رہا ہے اگر مارکی ڈسٹرب نہ ہو لازٹ ایر جو ہے نا کرونا کی وجہ سے مارکی ڈسٹرب ہوئی تھی کچھ لوگوں کو نقصانات ہوئے تھے پچاس روپے کلو تک بھی آگئی تھی تو اس سال جو ہے نا اس وقت تو بہت اچھے ریٹ ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاکس سب یہ بتائیں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں خاص طور پر فصل جب کاٹنے کا مرلہ آتا ہے برداشت کا مرلہ آتا ہے اس وقت کیا احتیاطی تدابیریں کیونکہ اس وقت جو ہے سٹرابری جو ہے وہ انہی مرحل پر ہے اور اس وقت بے احتیاطی جو ہے وہ فروڈ کو کم بھی کر سکتی ہے اور احتیاط جو ہے وہ فروڈ کو بڑھا سکتی ہے اس کی پھل کے سائز کو بڑھا سکتی ہے پھر اس کی پراپر مارکیٹنگ پھر پراپر کاٹنا پھر گریڈنگ پھر مارکیٹنگ پھر منڈی تک پہنچانا یہ سارا عمل ہے کیونکہ یہ بڑا پیریشیبل آئیٹم ہے مثلا جلدی خراب ہونے والا آئیٹم ہے اس کو کس طرح دیکھ بال کرنی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن میں پہلے آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ یہاں اس کا فروڈ آیا ہے ہمارے جو سہلابی علاقے ہیں بیٹ کے علاقے ہیں وہاں پر زیادہ فروڈ آیا ہے کیا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقے وہاں زمینیں خالی پڑی تھیں اور سستی تھیں یا فصل کو ان علاقوں سے فائدہ بھی ہوا ہے کہ وہاں پانی شاید زیادہ ہو زیر زمین پانی زیادہ ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں ایک وجہ تو منلی یہی وجہ ہے کہ پانی کی ریکوائیمنٹ بہت زیادہ ہے آپ کو پانی دینا پڑتا ہے اگر وہ دریائی علاقے میں ہے تو وہاں نصف ترمیتا ہے آپ کو پانی اتنے کی ضرورت نہیں ہوئی میدانی علاقوں میں اگر آپ لگاتے ہیں یا یہاں آپ کو ہر دوسرے تیسے دن اس کو پانی دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس وجہ سے جو دریائی علاقے ہیں وہاں زیادہ کاشت کی جاتی ہے تو یہ جنہوں نے دریائی علاقے میں کاشت نہیں کی ہوئی تو واقعی جو علاقوں میں کاشت ہے اس سے اس کی پیدوار کا بھی فرق پڑتا ہے یا پیدوار وہی سیم ہے پانی آپ ٹھیک دیتے رہے ہیں پیدوار ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک پودا جو ہے تقریباً تین سے چار سو گرام ایک پودا دیتا ہے اور آپ دیکھیں تو تقریباً تیس چالیس ہزار پودا اطلب ایک اکڑ میں لگتا ہے اچھا یہ تو اگر کلکلیٹ کریں تو اٹھارہ بیس لاکھ روپے سے اوپر جا پڑتا ہے معاملہ اس کی منافع کا یہ ایسے ہے یا نہیں ہے یہ ہم کھاکی صاحب سے پوچھیں گے تھوڑی سی بریک کے بعد ایک بریک کا وقت ہو گیا ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم سٹرابیری پر بات کر رہے ہیں اور سٹرابیری اس وقت جو ہے برداشت کے مرلے پر ہے اور اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے لیکن ایک اہم سوال اٹھا ہے جو کھاکی صاحب سے پوچھنا ہے کھاکی صاحب یہ بتائے کہ ہم نے سنا ہے کہ کاشکار اور ذمہ دار بڑے نوٹ کمار رہے ہیں سٹرابیری میں یہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جہاں ہماری سٹرابیری کاشت ہے شہر سے لوگ آتے ہیں دو سو روپے کلو وہاں سے خرید کرتے ہیں اچھا وہاں سے دو سو روپے کلو خرید کرتے ہیں دو سو روپے کلو اور موٹی سٹرابی اور وہاں خاتونیں ان کو طریقہ سکھا جاتا ہے یہ کسی کٹر کے ساتھ نہیں کٹی جاتی اور یہ اتنا سنسٹیو ہے یہ فروڈ جیسے فالسہ سنسٹیو ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ گل جائے گی اس کو بھی ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے اس کو بڑے پیار سے توڑ کے رکھتے جانے اور ان کو پھر اکٹھے کرتے جانے نیچے سے ایک سبس جو ہے نا وہ گھاس کا ایک تیلہ جو ہے نا وہ ہم اس سے باندھ دیتے ہیں اور باندھ کے میں کہتا ہوں گچھا گناہ کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے دو سو روپے ہم سے خرید کرتے ہیں پیسوں والا سوال آپ گول کر کے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اکڑ سے کتنا منافع ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ حساب کریں ڈیلی جو ہے نا چنائی ہوتی ہے منوں کے حساب سے آتی ہے ایوریج جو ہے ہمارے ہاں یہ سنائے ہیں کہ چار پانچ سو من فی اکڑ سے لے کے بارہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو تک بھی سنائے ہیں سار یہ اتنا منافع بکش فصل ہے یہ عام کی فصل سے نمبر لے گئی ہے اچھا جی آج دیکھیں آج کنوں ایک سو روپے کراس کر گیا ہے ٹھیک ہے جبکہ عام جو ہے نا ساٹھ ستہ رسی ساٹھ ستہ رسی جا 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 کنوں ایک سو روپے کراس کر گیا ہے عام سے کراس کر گیا ہے کراس کر گیا جا 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 اب یہ سٹرابری دیکھیں وہ کہاں کراس کر گیا اچھا سٹرابری کا نرخ کم بھی ہو اگر ہم اس کی ایوریج جو ہے وہ ساٹھ ستر روپے بھی لگا لیں تو تب بھی پیداوار اجنی ہوتی کہ بہت مرافع ہے سر میں کہتا ہوں یہ ایک موجزہ ہے ہمارے خطے میں جنوبی پنجاب میں کہ جو جو ہم اس کو کاشت کرتے ہیں اچھا پنیری لائے اچھا اس کی ساری جو چیز ہے نا وہ زمین کی تیاری ہے آپ زمین کو کتنا چوری کی طرح بناتے ہیں کئی تو حل چلانے پڑتے ہیں کئی روٹہ ویٹر مارنے پڑتے ہیں اتنی ہوتے کہ آپ کا پاؤں جو ہے نا اس زمین میں دھس جاتا پھر اس کے بعد کھیلوں والی مشین آتی اچھا اور اس کے ایک کھیلیں نکالتے ہیں کھیلیں نکال کے اس کے اوپر وہ جو پنیری ہوتی ہے وہ عورتیں جو نا اور تقریباً یہ چار انگلی ہیں نا چار انگلیوں سے تھوڑا سا ڈسٹنس کے اوپر ہم پھر کاش کرتے ہیں پھر چار انگلیوں کا وقفہ دے کے پھر کاش کرتے ہیں چار چار انگلیوں کا وقفہ دے کے بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پلاسٹک کا شاپر بچھاتے ہیں کہ کوئی جڑی بوٹیاں جو ہے نا اس سے ذرا کم پیدا ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ کرتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ جڑ زمین کے اندر اوپر شاپر اس میں سے نا وہ جڑی بوٹیاں تھوڑی کم پیدا ہوتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی اس کی کامیابی ہے وہ کہتا ہے دیہاتی کہنے لگا اور ہی کاشتکار کہنے لگا تیری فصل کا کیا راز ہے وہ کہتا ہے گوڑی چوکی گوڑی چوکی گوڑی چوکی گوڑی چوکی پیدر پیہ جو ہے یعنی کہ اگر آپ یہ جڑی بوٹی کا خاتمہ نہیں کریں گے آپ کی فصل کی طاقت یہی کھا مرے گی اس کا ایک یہ خیال کرنا ہے باقی یہ اتنا منافع وقش کاروبار ہے اچھا یہ ضرور نہیں کہ دریا کے کنارے کے اوپر ہو جہاں نہر ہے نہر سے آگے والے آپ کاسے ملے والی سائیڈ پہ جا کے دیکھیں یہ موضہ اکبر پور میں دیکھیں آپ کو مظفر آباد سے کر آپ شروع ہونا یہ سٹرابری نواپور کراس کر جاتی ہے آگے تک چلی جاتی ہے اب تو ہر بندے کی کوشش سٹرابری کرتے ہیں اگر ہم صرف اس کی خالی پرڈیکشن سے اتنا منافع حاصل کر رہے ہیں تو اگر اس میں ویلیو ایڈیشن کر لیں اور اس کی پرڈکٹ بنائیں پوری دنیا میں سٹرابری میرے خیال ہے وہ ایسا پھلے جس کی سب سے زیادہ پرڈکٹس بنتی ہیں میں کہتا ہوں جو آج کل کوالیٹی کمال کوالیٹی ہے میں کہتا ہوں صرف یہ جو ماہرین حضرات بیٹھے ہیں عباس صاحب ہیں یہ ان لوگوں کی سپر ویان ہیں انہوں نے ہمارے جو مثالی کاشکار ہم بنے آئے اس میں سارا تجربہ اور ساری گائیڈنس ان لوگوں کی آپ نے چار سال میں سیکھا ہے رانہ صاحب سے پوچھتے ہیں یہ آپ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی لوگوں کو کوئی اس کے بارے میں انفرمیشن دے رہے جو نیا کاشکار آتا ہے تو اس کو سال دو سال تو لگ جاتے ہوں گے یہ ظاہرین ٹیکنیکل سی فصل ہے دیکھیں کسی بھی کراپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم از کم ایک سیزن اس کراپ میں کام کرنا پڑتا ہے جو نقصان شکسان برداشت کرنا ہے وہ بھی ہوگا پہلے دفعہ اگر بہتر ہے کہ کسی کو اگر کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اس سے تجربہ لے لیں تو اس کے بعد اس میں ہٹ ڈالیں تو پھر آپ کو زیادہ پرافٹ ہے ٹھیک ہے ایک بات آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ اس زمین میں کامیابی سے کاشت ہوتی ہے جس زمین میں پانی ٹھہرانے کی صلاحیت نہ ہو یعنی کہ جذب کر جائے پانی کو فورا اگر پانی کھڑا ہوگا تو یہ ویسے زمین میں پھر نقصان ہوگا پانی اگر کھڑا رہے گا یہ ہلکی میرا زمین اس کے لئے بہت آئیڈیل ہے اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو ہمارے دریا سے دور کے علاقے ہیں وہاں پانی تھوڑی دیر ٹھہرتا جس کی وجہ سے اس پر نمکیات کٹھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر سیٹ بیٹھاتا ہے اس کی بہتری ہوتی ہے اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ اس زمین میں جہاں پانی نہ ہو نمکیات نہ ہو اس کو لگائیں میرے خیال ہے بہت بڑا مارجن ہے اس طرف آتے ہیں کہ اب اس وقت فصل کا کیا موسم ہے اس وقت تقریباً فصل پک چکی ہے پکنے والی ہے کہیں وہ پھل بن گیا ہے کہیں بن رہا ہے اس موسم میں اور اس مرلے پر کیا احتیاط کی ضرورت ہے مارکیڈنگ کا حصول ہے جس وقت سپلائی زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا ریٹ کچھ ڈاؤن ہوتا ہے یہ آٹھ سو شروع ہو کر تقریباً چار سو روپے مارکیڈ میں سیل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پروڈکشن بڑی ہے اب جو گروہر ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قوالیٹی ویلی اڈیشن کیسے کرتا ہے اس کی ویلی اڈیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوٹاش کا استعمال جتنا زیادہ کرے گا وہ اس مرلے پر ایک تو اسے ہر دوسرے ہفتے میں کم از کم دس بارہ کلو اکڑ کی پوٹاش ضرور دینی چاہیے اگر ممکن ہو سکے پوٹاشیوم نائٹریٹ ہے پوٹاشیوم سلفیٹ ہے اس کا سپری کسی ماہر کے مشہورے کے ساتھ اگر وہ کریں گے اس کے سائز میں بڑی جلدی سے اڈیشن ہوگی اور پروڈکشن بھی بڑے گی تو منافع وہی لوگ لے جاتے ہیں جن کی پروڈکشن زیادہ اور سائز بھی بہتر ہو تو یہ آپ اس وقت بہت کریٹیکل ٹائم ہے اس میں بڑھائیں لیکن ایک جو باٹل نیکس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دیانات کے لوگ جو نا انڈیو سپری بہت زیادہ کرتے ہیں کیمیکل کا اب موصل کھولا ہے انہیں تو جو پتہ لگا جس طرح سمجھا ہے خاد کا استعمال بھی اسی طرح کر دیتے ہیں پانی کا استعمال بھی اسی طرح کر دیتے ہیں جب ہے تو استعمال کر دیا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا یہ چاہیے کہ آج دیکھیں آپ کتنی بڑی سہولت ہے انٹرنیٹ کی آپ ایک فوٹو گراف بنایں کسی مائر کے ساتھ رابطے میں رہیں اسے بتائیں کہ یہ ایشو آ رہا ہے وہ آپ کو اسی وقت دو منٹ کے اندر کنفرم کر دے گا کہ یہ کس طرح اس کا سالوشن ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک روٹین بنا لیں ہفتہ بار چوتھے دن سپری کرنے کی اس سے صحت کے حوالے سے نیگٹیو فیکٹ چھیک ہے ناک سب یہ بتائیے کہ اس کی بھی کوئی ارلی کاشت کا پیریڈ ہے یا اس کو سوٹیبل ٹائم پر لگانا چاہیے ارلی کاش جی طرح ہم کارٹن میں ارلی ہوتے ہوتے اتنا ارلی چلے گئے کہ جی پھر نئی بیماریوں کو جنم دے دیا اس میں بھی ارلی کا میٹر ہے یا کیونکہ کاشکار کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ارلی اس کی پرڈکشن آ جائے گی پیسے اچھے مل جائیں گے یا اس کو روٹین میں لینا چاہیے اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس ہیں رنرز کا پودے جو ہوتے ہیں کیونکہ پودے جو آتے ہیں وہ ہمارے پیس آرہ سبات سے دیر سے وہاں سے آ رہے ہیں تو رنرز اویلیبل ہی نہیں ہوتے آپ کے پاس جب وہ اویلیبل نہیں ہوں گے یا مدر پلانٹس ہوں گے لگانی سکیں گے لگانی سکیں گے تو اسی وجہ سے جو زیادہ بھی انتظار کرنا پڑتا ہے زیادہ بھی کوشش کر لیں تو آپ اکتوبر کا جو میڈ ہے اس سے ہم لوگ سٹارٹ کر سکیں زیادہ سے زیادہ اپنی کریں تو آپ نے یہاں بھی کوشش کی ہے اس کی پنیری تیار کرنے کی یا نہیں کی یہاں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن کیونکہ یہاں ٹیمٹریچر بہت بڑھ جاتا ہے اپریل میں جب پچیس تیس پینتیس چالیس پہنچ جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے پودے جو ہیں وہ جلنا شروع کر دیتے ہیں اور رنرز بناتے ہی نہیں اچھا اس کا مطلب ہے پنیری وہی سے آئے گی سواہبی سے پنیری لیکن اگر آپ کنٹرول انوارمنٹ یوز کریں گرین ہاؤسز وغیرہ یوز کریں تو اس کی رنر پروڈکشن پاسیبل ہے ٹھیک ہے اچھا کھاکی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ جب پیداوار کاٹنے کا عمل ہے اس وقت آپ پودوں کو چن رہے ہیں آپ نے تو یہ بتایا کہ یہ ناخن سے کاٹتے ہیں یہ طریقہ آپ نے از خود اجاد کی ہے یا یہ آپ کو مہری نے بتایا کہ جی اس میں بلیر اسمان جائے نہیں یہ ہم نے پہلے یہ کہ ہمارے پاس کنیوں کو کاٹنے والا ایک کٹر ہے ٹھیک ہے اب وہ کٹر جو ہے نا وہ اگر ہماری فصل کو لگتا ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کٹر کو استعمال کرنے کے لیے ہیں تو ہمارے پاس دیارتی خاتوں ٹھیک ہے اگر وہ غلط استعمال کریں کہ کوئی جو ہے نا وہ پھر ہماری فصل کو نقصان ہو جائے گا یہ بڑے آرام سے ایسے ایسے کریں ایسے کریں یہ جو جنڈی جس کے ساتھ فروٹ اٹیچ ہوتا ہے یہ لمبی ہوتی ہے چار تین سے چار انچ لمبی ہوتی ہے اور یہ بڑی سافٹ ہوتی ہے اگر اس کو آپ کٹر کے ساتھ کارنا چاہیں تو پھر ایک آپ کا لیبوریس ورک بن جائے گا جس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے وہ پکڑے ہوں اور دوسرے ہاتھ سے وہ پکڑ رہے ہیں تو اس میں آرام سے آپ اس کو سٹرابیری کو پکڑتے ہیں اور اسے دار کرتے ہیں وہ بڑے آسانی سے اس کو آرام کرتے ہیں دنیا میں بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے یا کٹر دنیا میں یہی ہوتا ہے لیکن جو پیکنگ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کٹنے کے لیے ہی ہاتھ سے اس کے لیے کوئی مشینیں بھی ہیں نہیں ہاتھ سے کٹ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے خاکی صاحب اب تو آگے جی آپ نے اس کو کٹ دیا کٹ کے اب اس کو آپ سبھال دے کیسے ہیں یہ اتنی پلوار ہے ہمارے پاس ایسا طریقہ کار ہے مزدار پلاسٹک کی ٹوکری ہے بڑے سائز والی اس ٹوکری میں اس کو سجایا جاتا ہے بڑے آرام سے ترتیب اس کو دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے دھوتے ہیں اس کو اس وقت ہم اس میں رکھ دیتے ہیں جس نے کھانا ہے پہلے دھو گے کھائے اچھا آپ نے نہیں دھونا ہم نے نہیں دھونا دھونے سے انکان اقراب ہی ہو سکتے ہیں دھویں گے فوراں کھائیں گے کیونکہ اگر لگ گیا کوئی نہ کوئی اس کو جرسیم یا کوئی بیکٹیریا لگ گئے تو پھر تو ساری خراب ہو گئے اور رگڑ نہ کھائے اور جب اس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تو اس کو بڑی احتیاط سے لے کے جانا پڑتا ہے جیسے فالشہ کی فشل کو لے کے جانا پڑتا ہے فالشہ تو پھر بھی تھوڑا سا کم سینسٹی ہوگا یہ میرے خال ہے اس سے بھی زیادہ ہے یہ بڑی نرمو نازک ہے یہ بڑی نازک ہے آپ نے پلاسٹکی ٹوکرییں رکھی ہوئی ہیں اس میں آپ اس کو جو ہے وہ یہ ایک ٹوکری میں کتنے وزن کی سٹروری آجاتی ہے ایک ٹوکری میں پانچ کلو دس کلو کی ایک اگر سٹروری کا گچھا آپ نے رکھا ہوئے اس کے اوپر دوسرا رکھ سکتے ہیں جی بالکل آرام سے اس کو ترتیب سے رکھنا پڑتا ہے اس کے اوپر وزن کوئی نہ آئے اہا وزن نہ آئے اہنی کہ اگر ہم نے ایسے رکھی ایسے ایسے جیسے ایسے سمجھیں جیسے آپ سلاد رکھتے ہیں پلیٹ میں بڑے ہی طریقے کے ساتھ اس کو ایسے رکھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اور نیچے اخبار بھی رکھتے ہیں اچھا نیچے اخبار بھی رکھنا ہے اخبار بھی رکھتے ہیں اور جس کو جب بھیجنا اس اخبار کو ہم زور سے بند نہیں کرنا اس کو کپڑے میں اس کو بند کر کے منڈی بھیجی اس کو کپڑا ہوتارا منڈی تک پہنچنے تک یا اس کی فروغ تک آپ کے پاس کتنا وقت ہے یہ سٹروری خراب ہونے میں کتنا وقت ہی تھی یہ چوبیس سے اٹھالیچ گھنٹے سٹروری کو کچھ نہیں ہوئی تھا ملکہ اس میں آپ دو دن کے بعد جو ریڈی والا ہے یا دکان دار ہے اس کا بھی ٹائم رکھے نا جی اس کا بھی ٹائم ہے نا دو دن کے اندر اندر اس کو دکان تک پہنچاؤ اور تین دن کے اندر اس کو یوٹرلائز کرو پانچ دن اس کیوں مارے اگر فریج میں رکھیں گے بغیر فریج کے پانچ دن یہ ٹھیک رہ جائے گی اگر فریج میں رکھیں تو آپ اس کو آٹھ دس دن استعمال کرسے گی کیوں نہیں دس دن چل جائے گی سٹروری بغیر فریج کے فریج میں فریج میں میکسیمم جو لائف ہے وہ آپ کی پانچ دن کے اگر فریج میں اس کو رہنے پانچ دن چل جائے گی اس ٹیمپریچر پر رکھیں گے تو تین سے چار دن میکسیمم جائے اس ٹیمپریچر پر تین سے چار دن وہ بھی آج کل کے موسم میں لیکن یہی اگر آپ مارچ میڈ میں جاتے ہیں اپریل میں جاتے ہیں تو دو سے تین دن یہ اس کی لائف پانچ ہے آجے کاغی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جب اس کو کاٹنا ہے تو کوشش کرنی ہے اسے چھاؤں میں رکھنا ہے چھاؤں تاکہ دھوپ بھی تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ جہاں سردیوں کی پیداوار ہے یہ گرمی برداشت نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو چھاؤں میں رکھنا ہے اور اسی طرح گچھے بنا کے پلاسٹک کی ٹوکریوں میں میں کہتا ہوں اتنی خوبصورت میں آپ کو لاکے دوں گا ایک ٹوکری یہی پرگرام کے دوران آج اتفاق سے میں آیا ہوں ورنہ میرا دل کرتا تھا میں ٹوکری ساتھ لاتا ٹھیک ہے اور یہاں سامنے سٹرابری پڑی ہوتی ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی نیکس پرگرام میں ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طریقہ اگر کوئی فالشے کا پرگرام بنے گا تو فالشے ادھر ہی پڑے ہوں گے اچھا آپ جب یہ پھل منڈی بھیجتے ہیں تو منڈی میں ایسا امکان یا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ دو تین دن نہ رکے یا ہولڈ ہو جائے پھل جیسے باقی چیزوں میں کہتا ہوں جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اس کو اٹھا کر لگتا ہے ساری گھر لے جائیں گے وہ رینے نہیں دیتے فورن بھگ جاتی ہے فورن رن سے پہلے شام تک ریڈی خالی ہو جاتی ہے اس کا کلر اتنا اٹریکٹیو ہے جیسے عاشق مشوق کو دیکھتا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک لینے ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین ہم سٹرابیری پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ سٹرابیری کے ماہرین موجود ہیں رانہ بہت سب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ رانہ صاحب یہ بتائیں کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں کہ کیا جب ہم فصل کو کاٹتے ہیں تو اس کی گریڈنگ بھی کرنی ہے کہ چھوٹے دانے کو الگ کرنا ہے بڑے دانے کو الگ کرنا ہے یا سارے اکٹھے ہی ہم چلا دیں تو چل جائے گا دیکھیں جی ہمیشہ ایک چیز پر ہمیں توجہ دینے چاہیے کہ جو فروٹ اوور رائپ ہونے سے پہلے ہم اس کو ہرویسٹ کر چکے ہیں ہمیں یہ تجربہ ہونا چاہیے یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو مارکیٹ میں لے کے جانا ہے لیکن ابھی رائپ فلی نہ ہوا ٹھیک ہے گلنا نہ شروع ہو جائے یہ نہ ہوگی گلنا شروع ہوگی یہ دوسرا کہ اگر ماہ اپکی ایک ٹوکری میں سے اگر دو دانے بھی گلے بھی نظر آ جائیں گے آپ کی مارکیٹ ماہ کلیپس کر جائے گی اچھا قوالیٹی کنٹرول ہے قانشیس لوگ ہیں آج کل اور کیونکہ مہنگی کراپ ہے قوالیٹی اگر اچھی ہوگی تو آپ کو پیر پور ریٹ ملے گا ٹھیک ہے اس کا کیا آپ کے خیال میں گریڈنگ کر دی جائے شروع میں اچھے دانے الگ کر دیں ایک گریڈنگ ہے لیکن اس کو ہارویسٹنگ جو ہے نا جس وقت وہ فلی رائپ ہو نا اس سے دس بارہ گھنٹے پہلے میں ہارویسٹ ہوگا تاکہ وہ منڈی میں جا کے وہ رائپ ہو اچھا یہ ٹائم مارجن ہے اس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ ہارویسٹنگ ٹائم پہ گریڈنگ ہونی چاہیے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اب تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو شعور ہے کہ کس سائز کا فروٹ کس ٹوکری میں رکھنا اور کس سائز کا کس میں رکھنا کیونکہ مارکیٹ میں ہمیشہ سائز کو ریٹ ملتا ہے ٹھیک ہے میں نے شروع میں بھی بات کیا کہ اس وقت سائز بڑھانے کے لیے کیونکہ پروڈکشن زیادہ آ رہی ہے پودے پہ لوڈ زیادہ ہے تو زیادہ پھل ہونے کی وجہ سے ٹمپریچر سینسٹیو ہے کیونکہ پھل زیادہ نکال رہا پودا تو اس پھل زیادہ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے اس وقت اور سائز میں جو سب سے زیادہ رول ہے وہ پٹاش کا ہے تو پٹاش کا فولیر سپری بروقت اگر پٹاش کا فراہم کی گئی ہے تو سائز پھل کا اچھا ہوتا اور سائز کے پیسے ملتے ہیں کیونکہ اسی کو کوالیٹی کا آجاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکسر یہ بتائیں کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو سٹرابری ہے اس کا فل جو ہے وہ بڑا چھوٹے سائز کا کمزور اور دیکھنے میں بھی جو ہے وہ کوئی اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا ہے یالوش بھی ہوتا ہے سامٹرام ریڈ اور یالوش ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ فصل اس طرح کمزور رہ جاتی ہے کیا وہ جواہات ہیں کیا زمین کی وجہ سے پانی کی وجہ سے یا کھادوں کی وجہ سے کہاں کہاں کبھی رہ جاتی ہے جیسے پھل اس طرح ہو جاتا ہے صرف ایک تو میں پہلے جواب دینا چاہوں گا کہ جو بھی آپ پوچھ سیتے کہ جو سٹرابری کا پھل ہے اس کو توڑتے گا نورملی ہم یہی کہتے ہیں جب پودا یا جو فروٹ ہوتا ہے ستر سے اسی پرسنٹ اپنا جو ریڈ کلر ہے وہ ڈیویلپ کر لیتا آپ اسے توڑ سکتے ہیں یہ ایک انڈیگیشن ہے کہ یہ سباب اس کو مارکٹ کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا سائز کیسے چھوٹا رہ جاتا ہے وہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے آپ کا ٹیمپریچر ریلیٹیو ہمیڈیٹی پہ آج کل آپ دیکھیں گے تو سائز بہت اچھا ہے کیونکہ جو سٹرابری اچھی جو گروت کرتی ہے وہ پندرہ سے بیس ڈگری پہ ہو تو بہت اچھا اس کا چل رہا ہے جیسے ہی ٹیمپریچر نائٹ کا کم اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پچیس تیس ہو چال اس کے بعد اس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور فوراں چھوٹا پھل پکنا شروع کر دیتا ہے اس لیے اس کو توڑنا بھی ضروری ہے فوری توڑنا پڑتا ہے یہ آج کل جو موسم میں کچھ ٹیمپریچر کم ہوا ہے اور کچھ میں بارش ہو رہی ہے یہ بارش کے سٹرابری کی فصل پر کیا اثرات مرتھت ہو اثرات یہ ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ سٹرابری جو تھی پہلے تقریباً دھائی سو پہ آگئی تھی لیکن بارش ہونے کی وجہ سب یہ چار سو پہ چلی گئی جیسے ہی کیونکہ ٹیمپریچر کم ہوگا تو اس کی جو ویہلی ہے یہ اثر ہوگا کہ پیسے بڑھ گئے میں پوچھ رہا ہوں فصل پر کیا اثرات مرتبہ ہوگا کہ فصل یہ اس بارش سے فصل بہتر ہوگی یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے پانی لگنے سے کیا صورتہ آگی جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیمپریچر بارش کم ہوئی ہے مطلب ٹیمپریچر کم ہو گیا اس کی وجہ سے اس کا جو لائف سپین ہے وہ بڑھ جاتا ہے بارش اگر پڑتی ہے پھل پر تو پھل کو ڈیمیج کرتی ہے یا نہیں کرتی بارش کا پانی نہیں ڈیمیج کرتا اگر پکا ہوا تو پھر کرے گا یہ بڑی سنسٹیو کراپ ہے یہ ہم میٹی میں گروہ کرتے ہیں میٹی میں بے شمار جراسیم پہلے سے موجود ہوتے ہیں اگر پھل کے اوپر پانی زیادہ پڑے گا تو چانسیں یہ ہیں کہ وہاں فنگس کا اٹیک آ جائے گا بیکٹیر اٹیک یا کوئی بھی ڈیزیز پرابلم آ سکتا ہے جس کی وجہ سے کوالیٹی خراب ہونے کا اعتمال ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہمیٹی زیادہ ضرورت سے زیادہ بڑھتی ہے بارش کے بعد خاص طور پر تو اس میں مختلف ڈیزیز جو ہیں وہ بھی ایشیوز بن جاتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو یہی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ بارش کے بعد جیسے موسم کھلے ایک سپری کرنے تاکہ اس کے اثرات جو ہیں اس پر نیگٹیو نہ جائیں اس مرلے پر بھی وہ سپری چاہیے بلکل چاہیے فنجی سائیڈ کا یا کوئی بیکٹیری سائیڈ کا جو سپری ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے کانگی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کب تک اس کو فصل کو کارتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں جیسے جیسے گرمی آتی جائے گی یہ لال پری یہ تھنڈک کی شہزادی ہے یہ جیسے جیسے گرمی پڑتی جاتی ہے ایک تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے دوسرے اس کے پتے ایسے ایسے مر جاتے جاتے ہیں کملا جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے آتی ہے جیسے کچھ دنوں کے لیے شتوت آتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے فالشہ آتا ہے یہ ساری سنسیٹیو ہے یہ بتائیں یہ آپ نے سٹرابری کا تجربہ کیا بڑا کامیاب رہا اسی طرح اگر ہم سٹرابری یہاں اگا سکتے ہیں تو باقی بھی سرد علاقوں کے پدوں کو یہاں تجربہ تو کیا جا سکتا ہے یہ ماہرین جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک روشنی کا منبع ہے اگر یہ لوگ آکے ہماری صرف دل جو ہی جب کرتے ہیں ان کے ماہرین ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے جن چیزوں کو نہیں پتا ہوتا وہ بتائے لگ جاتے ہیں داکھ سب پائپ لائن میں ہے کوئی اور پھل خاص طور پر کیوی کی بڑی ڈیوان ہے یہاں پر لوگ خواہش بھی ہے کہ کیوی یہاں گا ہے مہنگا ہے کیوی تو کوشش ہو رہی ہے باقی پنو کیوی بلکل ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں پنڈی تک ہم کہتے ہیں کہ کیوی پہنچ چکا ہے وہ سرد ایریا سے تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ مطلب سائنس میں ترقی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لو چل ورائیٹیز جن کا چلنگ آز کم ہوتا ہے ان کو انٹرڈیوز کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہاں آڈو نہیں ہوتا تھا پٹاپ یہاں آڈو ہو رہا ہے حالانکہ وہ بھی اسی طرح تو اسی طرح وہ سرد علاقے میں صرف آڈو تھا وہیں سے آتا تھا تو اسی طرح مطلب اس پر کام ضرور ہو رہا ہے اور ڈیفنیٹلی آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ یہاں کیوی جیسے فروٹ کی کانکہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کاشکار اپنا مال لے کے بندی میں جاتا ہے وہ پیسے فسا بیٹھتا ہے آڈتی کے پاس پیسے رک جاتے ہیں یہ اس کی تو کوئی ٹیکنیک بتائیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سٹروری لے کے جا رہے ہیں دیکھ صاحب یہ جو آڈتی ہے ان کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے کولیبریشن ہمارے پاس پیسے کی کمی ہو گئی انہوں نے ہمیں پیسے دے دی ہم نے کراپ کاش کر لی پھر یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے دکان پہ ہی بیجنا ہے اس طریقے سے ایک سرکل زیادہ ہے مطلب آپ آڈتی کے رول سے خوش ہیں ہم خوش ہیں ہمارے ساتھ سارے بہت اچھے ہیں اگر وہ پیسہ رکے گا تو ان کا بھی بزنس رکے گا اگر ہمارے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں گے اگر وہ ہمیں باغوں کے لیے لاکھ اور کرونا روپے تو ہمیں آڈتی دیتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہوتے ہیں یا تو اپنے باغ آتو یہی پیسے دیتے ہیں وہ اپنا کمیشن کماتے ہیں اور ہمارے جناب باغ و باہر ہو جاتے ہیں ہمارا گھر کا سرکل بھی چل پڑتا ہے کاغی صاحب نے بڑی اہم بات کی یہ پیسے کے حوالے سے ایک سرکل ہے جو چل رہے چلیں اس کو چھوڑتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی سرکل اگر ہم ویلی اوڈیشن میں چلانا چاہیں کہ یہ جو آرتی کے ساتھ ہمارا کاروبار چل رہے ہے یہی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ اگر ہمارا کاروبار چل پڑے تو یہ جو اتنی پڑکشن ہو رہی ہے اس کی قیمت بھی اچھی ملے اپنے بات کی ہے لیکن انڈسٹریلسٹ اس کو پلپ کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں اور پورا سال پھر اس کو بائی پرادکٹ استعمال کرتے ہیں خراب بھی کم ہوتی ہے اس کو تھرڈے لوگ گھنوں میں بھی کرتے ہیں سٹرابری کٹھی کر کے اس کا پلپ بنا کے پر استعمال کرتے ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو پرادکشن نیٹورک میں جو خاص طور پر فارمر کے لیے وہ یہ ہے کہ اب اس کا انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے وہ اپنے کسٹومر ڈیریکٹ ڈیولپ کریں اب میں نے وہاں دیکھا ہے فیلڈ میں جو لوگ اس چیز میں انوال ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کسٹومر کو وہاں ٹریک کر رہے ہیں وہ آڑتی کی کمیشن سے بچنے کے لیے وہاں اس کی اپنی ویلی اوڈیشن کر رہے ہیں ایک تو ان کو مارکیٹنگ آنے جانے کا ایکسپینس بچتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو ٹائملی کیش پیمنٹ پہ ادھر سب کچھ پروڈکشن میں آ جاتی ہے تو یہ ویلی اوڈیشن کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ کاشکار کو خود ہی آگیا آنا چاہیے کوشش کرنی جائے اگر بڑا کاشکار ہے وہ تو پلپ کا تو کوئی نہ مشکل کام ہے کہ ہر اینڈ پہ کور کیا جائے سے لیکن پروڈیوسر جو ہے نا جس نے ویلی اوڈیشن کرتا جائے گا اتنا ریٹرن اس کا بڑھتا جائے گا یہ دوسرا اس کی بائی پرڈکٹ تو پوری دنیا میں بہت بہت بنتی ہیں ہم اس میں بڑا پیچھے ہیں لیکن ہم فروڈ کاش کرتے ہیں مارملیڈ بھی جو ہے اس میں کنوں کے چھلکے استعمال ہو جاتے ہیں وہی جو ہم پھینک دیتے ہیں وہ کمٹی ہوئے ہوتے ہیں مہنگے خرید کے آ رہے ہوتے ہیں ہم بائی پرڈکٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں ہمارے جو ریسرچ کے دارے ہیں وہ باقی چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں ہمیں ادھر بھی گائی لائن کیوں نہیں دیتے کاشکاروں کو بائی پرڈکٹ کی طرف آئیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اب جو ہماری انویسٹی میں ایک ڈرائر ہمارے پاس ہے جو ہمیں ڈونیٹیڈ ہے اس پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور اس دفعہ ہم لوگ آپ بھی آئیں ضرور آپ کو ٹیسٹ کریں اچھا ڈرائی سٹرابری درائی سال دستی آب ہوگی جیس طرح ہماری سیلو فن پیکنگ میں چیزیں ہم محفوظ کر لیتے ہیں پریزرو کر لیتے ہیں کیا سٹرابری کیوں بھی اس کی شیلپ لائی بڑھائی جا سکتی ہے اگر اسے ہم ائر ٹائٹ کر لیں ائر ٹائٹ میں تو نہیں لیکن جیس طرح ابھی سر بتا رہے تھے خاکی صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو گچھے کی فاہم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فروٹ کو ایک کو توڑے اور اس کو سی تھرو پیکنگ جو ہوتی ہے پلاسٹک کی جسے ہم پیونٹس کہتے ہیں اس میں آپ لوگ رکھیں اور ایک ہی لیئر استعمال کریں چھوٹے چھوٹے پیکنگ آدھ پاؤ کی آدھا کلو کی اس میں آپ استعمالیں جس سے اس کی لائی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب بھی فروٹ ایک دوسرے کو ٹچ کرے گا تو وہ پھر خراب کر رہا ہوگا اس لیے اس کے ہم کہتے ہیں انڈیوژیل فروٹ کی پیکنگ یہ ایک پیلو ہے اس کی ڈڈی ہم ساتھ توڑتے ہیں اس کا کچھ سائنٹیفک اثر ہے یا صرف خوبصورتی کے لیے ڈڈی ساتھ توڑتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ اس کو توڑتے ہیں علیہ در کرتے ہیں تو اس میں پھر سراخ ہو جاتا ہے اس کا جو پیڈی سالہ ہوتی ہے تو جیسے ہی کوئی بھی سراخ ہوتا آپ کو کٹ لگتا ہے آپ کو ٹنکچر وغیرہ لگاتے ہیں تو اسی طرح اگر اس کا سراخ ہو جائے گا تو اس پر فنگس وغیرہ گروہ کر جائے گی اس کی قوالیٹی ڈیٹریریٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے باقی ڈنڈی کے ساتھ رہنے سے یہ پھل کی فریشنس کا کوئی عمل لکھا ہے نہیں کوئی ایسا سوش ہوگی لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ فروٹ کی قوالیٹی زیادہ ڈیٹریریٹ ہوتی ہے جلدی کیونکہ وہ ریسپائر کھار رہا ہوتا ہے آچھا 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 کھاکی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اب اتنی پرڈکشن ہوگی ہے اور ما شاء اللہ بڑھتی جا رہی ہے جی بالکل دن پر دن آپ نے خود بھی سوچا کہ کوئی ایکسپورٹ کی جائے یا کوئی ایکسپورٹر آپ کے پاس آیا ہو کہ سٹرابوری کو ملک سے باہر بھیجے جائے پیسے کمائے جائے گا لیکن سب میں صد کے جاؤں وہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے خدا کے لیے یہ قرائے کام کر دو یہ حکومت ہماری دادرسی کرے یہ قرائے کام کر دیں ہم سارے فروڑ یورپ بھیج سکتے ہمیں ہمارا بیڑا گھر کیے کھڑا یہ قرائے اچھا اگر پی آئیے ہمارے ساتھ تعاون کرے تو آپ کو یہاں مینگو دو سو روپے کلوں سے اوپر ملے گا اور کینیڈا میں لیکن ہماری جو میڈل اسٹ کی مڈیاں ہیں دو گھنٹے کی مسافت پر رہے ہیں لیکن ہمارا مال لیکن قرائے اتنا ہے سر آپ کی ایک ایجی کا قرائے تو لگائیں اتنے میں تو وہ چیز وہاں سیل نہیں ہوتی ہم نے بڑے اگر فرض کریں آپ شپ کے تھو آم بھیجتے ہیں وہ وہاں جاتے تک اس کی شلپ لائف آٹھ دن آٹھ دن کے اندر اندر آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اس قرائے نے ہماری وہ طبیعت بڑھائی ہے کہ ہمیں وہ پیسے بھی نہیں ملے جو ہم نے انیویسٹ کیا تھے اس کے اوپر ٹھیک ہے ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے رانہ باز صاحب آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ خاکی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم نے ناظرین سٹرابری بھی بات کی ابھی بہت ساری تشنگی رہ گئی سٹرابری کے بہت سارے پیلو دیکھنے تھے لیکن آج ہم نے کوشش کی کہ اس کی مارکٹنگ کے تمام پیلو ان کو دیکھیں اور کس طرح ہم کاشکار اس فصل کو گانے کے بعد کٹنے کے بعد اس کی بہتر قیمت حاصل کر سکتے ہیں آپ نے اس میں سے ضرور اپنے لئے پیلو تلاش کی ہوں گے کوشش کریں اس فصل کی طرف آئیں اس کو کاش کریں اس میں بہت منافع ہے اور آپ کے لئے آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد